لداخ یونین ٹریڈری میں ہفتے کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تاہم کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے نیشنل سینٹر فور سیسمولوجی کی ویب سائٹ کے مطابق لداخ میں ہفتے کی روز زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ویب سائٹ کے مطابق ریکٹل اسکیل پر اس زلزلے کی شدت چار آشاری یا تین ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ اس کی گہرائی تیس کلومیٹر دچ ہوئی ہے زلزلے سے کسی خسم کے جانی یا مالی نقصان ہونی کی اطلاعات نہیں ہے واضح رہے کہ جمع کشمیر اور لداخ زلزلیاتی پیمانے پر سب سے زیادہ خطرناک پانچ اور چار زون میں آتے ہیں کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ماہرِ ارازیات پروفیسر طلت احمد کا کہنا ہے کہ زون پانچ میں آنے والے علاقوں کو ہمیشہ ایک بڑے زلزلے کے لیے تیار رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر آنے والے زلزلے ایک اچھی بات ہے کیونکہ اس سے وقت پر دباؤ کم ہوتا ہے کہ ہم ایک تباہ کن زلزلے سے بس سکے ہیں خابل ذکر ہے کہ جمع کشمیر میں آٹھ اکٹوبر دوہزار پانس کو ایک خیامت خیز زلزلے کے نتیجے میں ل او سی کے آر پار زائد از اسی ہزار لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی اور بے تہاشا مال نقصان ہوا تھا ریکٹل اسکیل پر اس زلزلے کی شدت سات اشاریہ چھ ریکارڈ ہوئی ہے